اور اب بات کرتے ہیں فلیٹ نمبر 302 کے بارے میں گھر تب ہی گھر رہتا ہے جب تک اس میں انسان بستے ہیں اور جب گھر لاشیں اگلنے لگے تو پھر وہ شمشان بن جاتا ہے ان دور میں بھی فلیٹ نمبر 302 میں کچھ ایسا ہی ہوا اس فلیٹ سے ایک کے بعد ایک پوری پانچ لاشیں نکلیں جس نے پورے شہر میں سنسنی پھیلا دی آخر کیا ہے فلیٹ نمبر 302 کا راز ایک ستمبر 2013 وقت دوپہر کے بارہ بجے جگہ پلاسیا علاقہ اندور اس گھر سے نکلی ایک کے بعد ایک پانچ لاشوں نے پورے اندور شہر کی آب و ہوا میں دہشت کھول دی گھر کے بیتر پانچ لاشیں ملنے سے خود پولیس بھی حیران تھی پورے پریوار کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ مارا گیا تھا قاتل اتنا بے رہن تھا کہ اس نے چھ مہینے کے پچے کو بھی نہیں چھوڑا یہ لاشیں اندور کے پلاسیا علاقہ کے فلیٹ نمبر 302 میں رہنے والے ایک ڈاکٹر کے گھر سے ملی تھی فلیٹ میں پہلی لاش اندور پولیس جب فلیٹ نمبر 302 میں داخل ہوئی تو پہلی لاش 32 سال کی ڈاکٹر پریانکا دیویدی کی ملی پریانکا کے سر پر بھاری چیز سے حملہ کیا گیا تھا خون زیادہ بہنی کی وجہ سے پریانکا کی موت ہو گئی پولیس کو اندیشہ ہے کہ حملہ ہتھوڑے سے کیا گیا پریانکا ڈاکٹر روہید کی پتنی تھی اور اپنی چھ مہینے کی بیٹی شوطی کے ساتھ بیتے قریب 30 سال سے اندور کے اسی فلیٹ میں رہ رہی تھی فلیٹ میں دوسری لاش فلیٹ کے اندر ہی ایک دوسرے کمرے میں 52 سال کی ساویتری پانڈے کی لاش پڑی تھی ساویتری کے قتل کا طریقہ بھی پہلے جیسا ہی تھا ساویتری پریانکا کی ماں تھی اور بیٹی سے ملنے کے لیے پتی کے ساتھ اس کے سسورہ لائی تھی کاتل نے ساویتری کو بھی نہیں چھوڑا فلیٹ میں تیسری لاش فلیٹ نمبر 302 کے اندر تیسری لاش ساویتری کے پتی 55 سال کے ڈاکٹر پی پی پانڈے کی تھی پی پی پانڈے کے سر پر بھی حملہ کیا گیا تھا کاتل نے پڑی ہی بے رہنی سے گھر کے بھیتر تین قتل کو انجام دے دیا تھا لیکن اس کے نشانے پر ایک قتل کرنے کا جنون اور سوار تھا فلیٹ میں چوتھی لاش چوتھی لاش چھے مہینے کی ماسوم بچی شوٹی کی تھی بیانکہ کی ماسوم بیٹی شوٹی کی گلہ دبا کر ہتیا کی گئی تھی شوٹی کی لاش کمرے میں بیٹ پر پڑی ملی اب پولیس کو کاتل کی تلاش تھی لیکن جیسے ہی پولیس کمرے سے باہر نکل کر کچن میں داخل ہوئی پولیس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی فلیٹ نمبر 302 کے کچن سے پولیس کو ایک اور لاش برامت ہوئی یہ لاش پریانکہ کے پتی روہت دیویڈی کی تھی لیکن روہت کی لاش اس حالات میں نہیں تھی جس طرح سے باقی کی چار لاشیں پولیس نے برامت کی آخر فلیٹ نمبر 302 کے بھیتر ملی پانچ لاشوں کی حقیقت کیا ہے کس نے بے دردی کے ساتھ اس واردات کو انجام دیا آخر کسے چھ مہینے کی بچی سے اتنی نفرت تھی کہ اسے مار ڈالا فلیٹ نمبر 302 کے اندر اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی پریوار کا ڈاکٹر روہت نے بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا نہ کہ ول چار قتل کیے بلکہ خود جان دے دی لیکن کیوں کیوں ہے ڈاکٹر نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اب یہ جانئے یہ تصویریں ٹھیک تین سال پہلے کی ہیں جب ڈاکٹر روہت اور پریانکہ کی شادی ہوئی تھی دونوں بہت خوش تھے روہت دھوپال کا رہنے والا تھا اور پریانکہ پٹنا کی دونوں کے شہر جدہ تھے لیکن ایک ہی پیشی میں ہونی کی وجہ سے دونوں کے دل ملے جذبات ملے تو دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا دونوں کے پریوار والے بھی شادی کے لیے تیار تھے جس کے بعد پریانکہ اور روہت نے تین سال پہلے نئی زندگی کی شروعات کی سنتی ہو جرہا اپنے پیارے پیارے ہفت سے چاہے تو پلا دو کیا بات ہے آپ بیڑی شائری سوج رہی ہے ہاں پلا تھی ہو پیدا پیدا تو آؤ چاہے سے جن نہیں دیکھا ہوتا ہے ہٹو سنو 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 سنی اس کے لئے میں اور کچھ آتا بھی ہے ہوتی ہو تم بھی نا پیار نہیں کرنے جسی پریانکہ اور روہت کی ڈیوٹی ان دور میں تھی لہٰذا دونوں ان دور میں آ کر پلاس یا علاقے کے فلیٹ نمبر تین سو دو میں رہنے لگے دونوں کے بیچے اتنا تیار تھا کہ اسپطال سے لوٹنے کے بعد پریانکہ کا انتظار کرتا رہتا پریانکہ کے بینا روہت کا من نہیں لگتا تھا دونوں کے بیچ پیار پہرے سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا حالات کبھی اتنے نازک ہو جائیں گے کہ روہت قتل جیسا قدم بھی اٹھا لے گا اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا ان دور میں رہتے ہوئے دونوں کو کافی وقت گزر گیا اس دوران جنوری دوہزار تیرہ میں پریانکہ نے ایک بیٹی کو زنم دیا پریوار میں نے ہمیں مان آیا تو گھر والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا شادی کے بعد سے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا پریانکہ اور روہت دونوں خوش تھے لیکن باردات سے قریب تین مہینے پہلے دونوں کے رشتوں میں کھٹاس آ گئی روہت پریانکہ سے کٹا کٹا سا رہنے لگا اور گھر میں معمولی بات کو لے کر جھگڑا ہونا آئے دن کی بات ہوتی چلی گئی حالات اتنے نازک ہو گئے کہ پریانکہ نے روہت سے رشتہ ختم کرنے تک کمن بنا لیا بکول پولیس پتی سے نعرہ ہو کر پریانکہ چار مہینے پہلے ہی اپنے مائے کے چلی گئی تھی اور وہیں رہنے لگی پریانکہ نے روہت سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کا من بنا لیا تھا پاوجور اس کے پریانکہ کے ماں تا پتا چاہتے تھے کہ بیتی کا گھر پھر سے بس جائے اسی وجہ سے شانیوار کی شام پریانکہ کی پتا اپنی پتنے کے ساتھ بیتی کو اندور لے کر پہنچے تھے تاکہ اس پورے مامنے کو باتشیت کے ذریعے سلجھائے جا سکے لیکن پریوار ایک ہونے کے بجائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جائشکلا اندور انڈیا نیوز